پہلا تواریخ بائیسوں باب اور داؤد نے کہا یہی خداون خدا کا گھر اور یہی اسرائیل کی سوختنی قربانی کا مذہبہ ہے اور داؤد نے حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو جو اسرائیل کے ملک میں تھے جمع کریں اور اس نے سنگتراش مقرر کیے کہ خدا کے گھر کے بنانے کے لیے پتھر کاٹ کر گڑیں اور داؤد نے دروازوں کے کواڑوں کی کیلوں اور قبضوں کے لیے بہت سا لوہہ اور اتنا پیتل کے طول سے باہر تھا اور دیودار کے بے شمار لٹھے تیار کیے کیونکہ سیدانی اور سوری دیودار کے لٹھے کسرت سے داؤد کے پاس لاتے تھے اور داؤد نے کہا کہ میرا بیٹا سلمان لڑکا اور ناتجرباکار ہے اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداون کے لیے بنایا جائے نہائیت عظیم و شان ہو اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا چنانچہ داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی تب اس نے اپنے بیٹے سلمان کو بلایا اور اسے تعقید کی کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک گھر بنائے اور داؤد نے اپنے بیٹے سلمان سے کہا یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناوں لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے دیکھ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا وہ مرد سلا ہوگا اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں سے امن بخشوں گا کیونکہ سلمان اس کا نام ہوگا اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابت تک قائم رکھوں گا اب اے میرے بیٹے خداوند تیرے ساتھ رہے اور تُو اقبال مند ہو اور خداوند اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے اب خداوند تجھے اکل و دنائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے تاکہ تُو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے تب تُو اقبال مند ہوگا بس شرطہ کے تُو ان آئین اور احکام پر جو خداوند نے موسیٰ کو اسرائیل کے لیے دیئے احتیاط کر کے عمل کرے سو ہمت باندھ اور حوصلہ رکھ خوف نہ کر ہر آسان نہ ہو دیکھ میں نے مشکت سے خداوند کے گھر کے لیے ایک لاکھ کنتار سونا اور دس لاکھ کنتار چاندی اور بے اندازہ پیتل اور لوہا تیار کیا ہے کیونکہ وہ کسرت سے ہے اور لکڑی اور پتھر بھی میں نے تیار کیے ہیں اور تُو ان کو اور بڑا سکتا ہے اور بہت سے کاریگر پتھر اور لکڑی کے کاٹنے اور تراشنے والے اور سب طرح کے ہنرمند جو قسم قسم کے کام میں ماہر ہیں تیرے پاس ہیں سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے کا کچھ حساب نہیں ہے سو اٹھ اور کام میں لگ جا اور خداوند تیرے ساتھ رہے اس کے علاوہ دعود نے اسرائیل کے سب سرداروں کو اپنے بیٹے سلیمان کی مدد کا حکم دیا اور کہا کیا خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے اور کیا اس نے تم کو چاروں طرف چین نہیں دیا کیونکہ اس نے اس ملک کے باشندوں کو میرے ہاتھ میں کر دیا ہے اور ملک خداوند اور اس کے لوگوں کے آگے مغلوب ہوا ہے سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ اور اٹھو اور خداوند خدا کا مقدس بناو تاکہ تم خداوند کے اہد کے صندوق کو اور خدا کے پاک برتنوں کو اس گھر میں جو خداوند کے نام کا بنے گا لے آؤ موسیقی